اسلام علیکم طلبہ و طالبات آپ سبی کا آپی کے یوٹیوب چینل ایسے سائنس اکیڈمی میں استقبال ہے آج ہم جماعت دعوم کا بریچ کوس دیکھیں گے سائنس این ٹیکنالوجی حصہ فرسٹ کا پیس نمبر تھرٹ دیکھیں گے جس کے کل نمبرہ تھرٹی ہے اور وقت ایک گھنٹہ ہے پہلا سوال ہے منددہ زیل سوالت کے جوابت لکھئے اس میں پورے سوال کرنے ہیں اور مارکس بارہ ہے پہلا کوشن ہے دیئے گے تحضاب کی جماعت بندی خوی تحضاب میں اور کمزور تحضاب میں کیجئے تو یہ تحضاب ہے یہ اس کی جماعت بندی کرنی ہے کس میں خوبی تحضاب میں اور کمزور تحضاب میں خوبی تحضاب میں کیا آئیں گا HCL اور ایتھانو 3 آئیں گا اور کمزور تحضاب میں H2CO3CH3CO8 آئیں گا تو یہ دو آئیں گے اس طرح سے جماعت بندی کرنا ہے دوسرا کوشن ہے سائنسی وجہ لکھئے تو کیا لکھنا ہے اس میں چلتی ہوئی بس اچانک بائیں جانب مرے تو مسافر بائیں جانب جھتے ہیں تو اس کی سائنسی وجہ لکھنا ہے اس کی سائنسی وجہ کیا ہے شائع کی اپنی فطری خصوصیت کی وجہ سے وہ اپنی حرکت کی سمت بدل نہیں سکتی اس کو سمت کا جمعود کہتے ہیں اسی وجہ سے تلتی ہوئی بس اچانک بائیں جانب مرے تو مسافر بائیں جانب جھتے ہیں یہ ہے سائنسی وجہ یہ ہے سائنسی وجہ اسی وجہ سے مسافر بائیں جانب جھتے ہیں پھر تیسرا کہہ ہے دیا ہوا خاکہ مکمل کیجے تو تو اس میں اپنے کو ہیرہ ہے ہیرے کے استعمالات بتانا ہے تو پہلا ہی آپ کو دیا ہوا ہے کہ شیشے کاٹنے کے لئے ہیرے کا استعمال ہوتا ہے اور باقی کے چار آپ نے لکھنا ہے تو پہلے اس میں کہہ لکھنا ہے چتانوں میں سراخ کرنے کے لئے ہیرے کا استعمال ہوتا ہے جیورات بنانے میں ہوتا ہے آنکھ کی سرجری میں ہوتا ہے اور مسنوی سیاروں میں بھی ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے پاکہ مکمل کرنا ہے یہ ہو گیا تیسرے کا جواب اب ہے چوتھے کا چوتھے میں کیا بولا ہوا ہے کہ سیر شدہ اور غیر سیر شدہ ہیڈرو کاربن میں فرق واضی کیجئے اس طرح سے دو اس میں فرق واضی کرنے کے لئے اس طرح سے جدل بنانا ہے ایک میں سیر شدہ اور ایک میں غیر سیر شدہ ہیڈرو کاربن لکھنا ہے پھر اس میں پہلا پوائنٹ کہیں گا جن ہیڈرو کاربن میں تمام کاربن کے جوہر یعنی سی سنگل باند سی آپس میں اکھیری بندش سے جڑے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں سیر شدہ ہیڈرو کاربن کہتے ہیں اور وہی سیر شدہ ہیڈرو کاربن میں کیا لکھیں گے جن ہیڈرو کاربن کے کاربن جو جوہر میں دوہری یا تیہری بندش ہوتی ہے انہیں غیر شدہ ہیڈرو کاربن کہتے ہیں تو اس میں کیسا ہے دوہری یعنی سی دبل دبل اور تہری سی ٹرپل وان اس کا سیر شدہ میں کیا ہوتا ہے سالمی ضبط کیا ہے اس کا chnh2n پلس ٹو اور غیر سائل شدہ میں سالمی ضبطہ الکین کا chnh2n ہے اور الکین کا chnh2n-2 ہے پھر سائل شدہ میں مثلا کیا ہے ان کے مثال کیا ہے تو ایٹھین ہے c2h6 اور پروپین ہے c3h18 اور ادھر غیر سائل شدہ ہیڈرکابن میں مثلا ایتھین ہے ایتھائین ہے c2h4 اور پروپین ہے سی تھری ایچ فور تو یہ اس طرح سے اس طرح سے سہل شدہ غیر سہل شدہ کارڈو کاربر میں خواہدے کرنے کا جواب ہے پھر پانچوہ ہے خاکہ مکمل کیجئے خاکہ مکمل میں کیا ہے یہاں پہ تیزہ اور اساسی میں بتانا ہے کہ نیلا لٹمس میں تیزہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے لال کلر ہو جاتا ہے تیزہ آپ کا کیسا ہو جاتا ہے لال کلر ہو جاتا ہے پھر اساسی میں لال لٹمس میں نیلا ہو جاتا ہے اور میتھیل اورنج میں اساسی میں بے رنگ ہو جاتا ہے اور سیناب تیلین نے گلا بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ چار خاکہ مکمل کرنے کے تھے اپنے کو اور یہ اس کے جواب اس طرح سے اپنے پانچے سوال کا خاکہ مکمل کر دیئے ہیں اب اپنے کو دیکھنا ہے چھتا سوال چھتے سوال میں کیا ہے چھتے سوال میں ہے کہ دیوی شکل کا مشاہدہ کرنا ہے مشاہدہ کیجئے اس شکل سے کون سے خانون کی تصدیق ہوتی ہے اس سے اپنے جملوں میں لکھئے تو اپنے کو شکل اپنے کو پتا ہے آپ کے پیپر میں ہے تو اس میں دیوی شکل سے مادے کی بخا کا خانون کا تصدیق ہوتی ہے تو یہ خانون ہے اس میں اور مادے کی بخا خانون کیا ہے کیمیائی تعملات میں حصہ لینے والی عامل اشیاں یعنی ریاکٹنٹ اور کیمیائی تعملات کے نیچے نتیجے میں تیار ہونے والی حاصل اشیاں یعنی پروڈکٹ کی جملہ کیمیت مساوی ہوتی ہے اسے مادے کی بخا کا خانون کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے اپنا اس طرح سے اپنے ہو گیا ہے چھٹے کا سوال کا جواب اب اپنے دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو منددہ زیل سوالت حل کیجئے یہ بھی پورے ہی کرنا ہے تو اس میں پہلا کیا دیا ہوا ہے دیوی مثالوں میں خوت اور ہٹاو قسم تیہ کر کے خوت کی وجہ سے ہونے والے کام کی مضبط کام منفی کام یا سیفر کام میں جماعت بندی کرنا ہے پہلا سوال کیا دیا ہوا ہے بن گاڑی کو اڑھکلنا تو یہ مضبط کام ہو گیا اور رسی کے سرے کو پھتر بان کر گول گل گھمانا یہ سیفر کام ہو گیا اور دوست نے اچھالے وے گین کو پکڑنا یہ منفی کام ہو گیا تو اس طرح یہ اس کے جماعت بندی اپنی کیے ہوئے ہیں مضبط کام سیفر کام منفی کام میں پیر سوال نمبر دو کیا ہے شکل دیکھ کر شوائے خاکہ بنانے کے آپ نے کیا کرنا ہے شوائے خاکہ بنانے کے سور لکھنا ہے تو پہلا کیا خانون ہے دوسرا تیسرا تو پہلا خانون کہ اگر شوائے وقوع مہور خاص کے متوازی ہو تو شوائے منت کے ساتھ کیا ساتھ ہوتا ہے نقطے ماسکہ سے گزرتی ہے اور خانون تو میں کیا ہے اگر شوائے وقوع نقطے ماسکہ سے گزرتی ہو تو شوائے منت کے ساتھ مہور خاص کے متوازی ہوتی ہے اور تیسرا خانون کہ اگر شوائے مرکز انہنا سے گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے شوائے منت کے ساتھ اسی راستے سے پلٹ جاتی ہے تو یہ شوائے خاکے کے تین اصول ہے تین کیا ہے اصول ہے یہ اپنے سوال نمبر دو کا جواب ہے اب اپنے سوال نمبر تیسرے کا جواب کیا ہے سوال نمبر تیسرا کیا ہے منججہ زیل پیراغراف میں مناصف الفاظ کی مدد سے کھالی جگہ پور کرنا ہے تو یہ پیراغراف ہے اس میں فلندہ بلائنگز بھرنا ہے تو یہ انسان کا کان 20 ہرٹ سے 20,000 ہرٹس تعدد کے درمیان آواز کو سن سکتے ہیں اس لئے اسے سامات کی ہرٹ کہتے ہیں انسان کا کان 20 ہرٹ سے کم اور 20,000 ہرٹس یعنی 20,000 ہرٹس سے زیادہ تعدد والی آواز نہیں سن سکتے اور 20 ہرٹس سے کم تعدد والی آواز کو زیر سوٹی آواز کہتے ہیں اور رقاس کے احتضاع سے پیدا شدہ آواز یعنی زلزلے سے پہلے زمین کی صحت ہے کہ ارتیاز سے ہونے آلی آواز یعنی 20 ہرٹس سے کم یعنی زیر سوٹی آواز ہے اور 20 ہرٹس یعنی 20 کئے ہرٹس زیادہ تو اور تیرا آواز کو بالا ستی آواز کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے پہلا فلن دے بلینگز کیا ہے ٹونٹی ایت تھاؤزن ہرٹس ہے دوسرا ہے تیزت ہے آزادہ دیسرا ہے ٹونٹی ہرٹس ہے اور سوٹا زیر ستی آواز ہے اور پانچواں ہیں کم اور پھر چھٹا ہے ٹونٹی ہرٹس یعنی ٹونٹی کے ہرٹس اور آلاس ہے بالا ستی آواز اس طرح سے اپنے خالی جگہ پور کر کے اس طرح سے پیرگراف لکھنا یہ اپنے تیسرے کا جواب تھا اب اپنے دیکھیں گے چھوٹے کا چھوٹے سوال کیا ہے کہ تیوی شکل کا مشاہدہ کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابت لکھے تو اپنے کو پی ایچ کے اسکل کے پٹی بتائی ہوئی ہے شکل میں تو پہلا کیا سوال ہے اس میں شکل میں دکھائے گئی پٹی کا استعمال کیا معلوم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو اپنے کو جواب کیا ہے شکل میں دکھائے گئی پٹی کا استعمال محلول کا پی ایج معلوم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے پھر دوسرا سوال کیا ہے اشیاء تیزہ بھی اساسی یا موت دل کیسے دے ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے تو تیزہ بھی میں کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کا پی ایج سیون کے نیچے ہو تو اسے تیزہ بھی کہتے ہیں پھر اساسی میں کیا ہوتا ہے اگر اشیاء کا پی ایج سیون کے اوپر رہے تو اساسی کہتے ہیں یعنی سیون سے گریٹر پہلے اس میں کیا تیزہ بھی میں سیون سے لیس سیون پھر دوسرے میں سیون سے گریٹر اور موت دل میں کیا ہوتا ہے اگر اشیاء کا پی ایٹ سیون ہو تو اسے موت دل کہتے ہیں یعنی سیون یعنی نوٹرل تو یہ نوٹرل اب یہ ہو گیا اب پھر اس کے بعد کیا ہے پھر پھر چھوٹیس رسول کیا پوچھا ہوئے اس میں موت دل اشیاء میں پی ایٹ کی خدر کتنی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے موت دل اشیاء میں پی ایٹ کی خدر یعنی ساتھ ہوتی ہے تو یہ اس کا جواب ہے اب اپنے دیکھیں گے پانچوے کا دی ہوئی شکل کا مشاہدہ کر کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات لکھیں تو اپنے کو پتہ پہلا کیا سوال کے دیا ہوا ہے کہ دیا گیا شوائی خاکہ کونسی دوربین کا ہے تو اس کا جواب کیا ہے دیا گیا شوائی خاکہ کیسا گرین کیسے گرین دوربین کا ہے یہ اپنا جواب ہے پھر اپنے کو کیا بلا گا دوسرا کوئی کوشن شوائی خاکہ کو نامزد کیجئے یعنی نامہ لکھنا ہے تو اپنے کوئی ایک نہیں یہ دیا ہوا ہے اپنے کوئی یہ آلریڈی دیا ہوا ہے منبع نور دیا ہوا ہے اپنے کوئی یہ محادیب آئینہ یہ دوسرا ہے پھر یہ ایک منبع نور کہتے ہیں پھر دوسرا یہ چوتھا چشنیاں ہیں تو یہ اپنے اس طرح سے نامزد کر دیئے ہوئے ہیں ہاں فگر کو پھر اپنا لاسٹ قوسن کیا ہے دیوی شکل کا مشاہدہ کر کے پوچھے اس اولاد کے جوابات لکھئے تو یہ شکل ہے اپنا پہلا کیا قوسن ہے شکل میں زیادہ خواہ والا مواصل کون سا ہے تو تو زیادہ شکل میں زیادہ خواہ والا مواصل کیا ہے پھر دوسرا ہے اا اور بے مواصل میں الیکٹران کا بہاو کیا اس کی simس میں ہے تو اپنے کوئی اکنی اا اور بی مواصل میں الیکٹران کا بہاو کا simس مضبط برخیرہ سے منفی برخیرہ کے طرف ہے تو یہ اس کا جواب ہے منفی برخیرہ معاصل سے ہے تو پھر تیسرے کہا ہے معاصل کے درمیان ہونے الیکٹرون کا بہاو کب رکھے گا تو معاصل کے درمیان ہونے الیکٹرون کا بہاو دونوں معاصل میں برابر ہو جائے گا یعنی بجلی کرنچ برابر ہو جائے گا تب الیکٹرون کا بہاو رکھ جائے گا تب الیکٹرون کا بہاو رکھ جائے گا یہ ہے اپنے چھٹے کوشن کے تینوں بھی آنسز اگر آپ کو کوئی کوئی ہے کوئی ڈاؤٹس ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھئے ہمیں اپریشیئٹ کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارے ویڈیوز لیکٹر کو کلاف کو اور ہمیں انسپیر کیجئے تو دو مور ویڈیوز اور سبکرائب در چینل اور دونٹ فرگرد تو ہیٹ دا لائک بٹن اور آل دا بیسٹ بی سیف اللہ حافظ اسلام علیکم